سمجھ وادی پارٹی ایسوری جی آپ نے جو ڈیویٹ کی شروعات کی اور آپ نے یہ وشلیشن کیا اس کا لب و لواب یہ ہے کہ بھارت کے لوگوں کو ویدیس میں جا کر بھارت کے بارے میں چرچر نہیں کرنی چاہیے یا نیگیٹیو چرچر نہیں کرنی چاہیے ایسا اس کا آشے ہے تو میں بہت جمعیداری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1947 سے آت تک کسی راجنیتان نے اتنی ویدیس یاترائیں نہیں کیے جس نے ہمارے ماننی موڈی جی نے کی ہے اور موڈی جی ہر یاترہ میں ایسا ایک آیوجن کرتے ہیں جس میں راجنیتی کرتے ہیں بھارت کی راجنیتی کو ویدیس میں ڈسکس کرتے ہیں اور ہر دیس میں جا کرتے ہیں لوگوں کو ڈھوڈھو کے لائے جاتا ہے پیسے خرچ کی جاتے ہیں اب سب کے چیز سامنے آگئے ہیں اب وہ کوئی سوتے سپورت بھیڑ نہیں ہوتی ہے جو موڈی جی کے پرہم میں امڑ پڑتی ہے بسوں میں بھر بھر کر گاڑیوں میں بھر بھر کر جس طرح یہ ریلیاں ہوتی ہیں اسی طرح وہاں موٹا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے کئی انجیو اس کام پہ ہی لگائے ہوئے ہیں جو انجیو پتہ نہیں کہاں سے انہاں گیات سروتوں سے موٹا چندہ آتا ہے کہ وہ موڈی جی جس بھی دیس میں جائیں اسی دیس میں لوگوں کوئی کھٹا کریں اور پھر موڈی جی وہاں لمبی لمبی فیکتے ہیں اور لمبی لمبی اپنی اپنی لفدیاں بتاتے ہیں کبھی کہتے ہیں مجھے چھے سو کروڑ لوگوں نے وہ اٹھ دیا ہے کبھی کہتے ہیں کہ دو جہاں چودہ سے پہلے تو دیس میں پیدا ہونے میں ہی شرم آتی تھی میں نے دیس کو ہمالے پہ برپ جمعی ہے میری وجہ سے ہی سمندر پہ پانی بھی میری وجہ سے چڑیاں پہلے اڑتی نہیں تھی آسمان میں جب سے میں آئے ہوں تب سے ہی اڑنے لگی ہیں پسو پکشی بولتے نہیں تھے وہ سب جو ان کی آواز نہیں تھی یہ اس طرح کی باتیں مہدی جی خوب کرتے ہیں دیسوں میں جا کے میں آپ کی بات سے صدھانت ہے تو سہمت ہوں کہ نیگیٹوی باتیں نہیں کی جانے چاہیے ہیں لیکن آج دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے گلوبل ویلیج ہم اس کو دنیا کو بولتے ہیں ٹیکنالوجی کے وشتار کے قارن سنچار کے جو مادیم نئے نئے وکشت ہوئے ہیں آج کوئی دیس کسی بات سے اچھوٹا نہیں ہے آج سب جگہ چرچہ کی جا سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ اور لوگ نہیں کرتے مارٹل لوتھر کنگ ہمارے نیتا مہدما گاندھی کو اپنا گروہ مانتے تھے ملکل مانتے انہوں نے وہاں بلیک اور وائٹ کے بیچ کے دوریاں دور کرنے کے لیے آندولن چلایا انہوں کو صدھانج لی دیتے تھے مانتے تھے کہ میں انہوں سے پرینہ لیتا ہوں دوسرے نیتا بھی دوسرے دیسوں کے نیتا ہوں پرینہ لہیا جی چار سو لوگ آتے چھ سو لوگ آتے میں کیا ہوں کونسی انجیو ہے کونسے نیتا کب جاتے ہیں راہول گاندھی جاتے ہیں تو کونسی انجیو کام کرتی ہے بی جے پی جاتی ہے تو کونسے انجیو کام کرتی ہے میں اس پر ڈیبیٹ کر لوں گا برابر کے ڈیبیٹ کر لیں گے لیکن مجھے یہ بتائیے سنیے تو بھاٹی جی بھاٹی جی جب آپ ہیں آپ نے بولا میں کچھ نہیں بولا میں آپ سے بول رہا آپ مجھے بتائیے آپ تو انگریزی بھی اتنی اچھی سمجھتے ہیں دیپک دادا آ رہا ہوں آپ کا آڈیو ایکٹریویٹ ہو گیا why Europe and the US the defenders of democracy were oblivious of how a huge chunk of democracy in India had come undone why were you quiet and oblivious this is not prime minister Modi یہ پردھان منتری Modi کے شب نہیں ہے اس کا ہندی میں translation شبد شاہ تو میں شاید نہ کر پاؤں لیکن سار آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہ Europe اور America تم چپ کیوں ہو بھارت میں democracy پر گھات ہو آگھات ہو رہا تم چپ ہو یہی مدد مانگنا ہوتا ہے دادا میں کہہ رہا ہوں ایک گلت دوسرے گلت اگر آپ کچھ مجھے پردھان منتری Modi کا ایسا BJP لڑھو اگر وہ پردھان منتری کی طرح باہر گئے اور اگر diaspora کو کچھ انہوں نے زیادہ تر ان کی foreign visitor میں رہا ہوں چاہے ہاؤڈی موڈی ہو جہا انہوں نے ڈانال ٹرم کا ہاتھ اڑھا کے کر دیا تھا اب کی بار ٹرم سرکار آئے وہ دیر ان نیٹ سٹیڈیم لیکن ویدیشوں گورو سے جا کے مدد کب مانگیے ہم نے کیون دیپک جی آرہا کنچنا جی آرہا ہوں اس کے باد کرن جی آرہا ہوں آپ بول چکے ہیں بھاٹی جی کوک یہ جو آپ نے جو کوٹ کیا رہول گاند کو اس میں کچھ بھی خراب نہیں ہم یو این او کے میمبر ایو این او کے میمبر اسی سرط پر ہمیں یو این او ادیس ہی اگر پوری دنیا پر نجر رکھے کہیں لوگ تنتر کم جو رہے تو اس کی مدد کرے کہیں آپ سی راہول گاندی تھوڑی سی یو یو این جانے کا میں آپ کو بات بتا رہا ہوں ایک بہت popular selfie point اور ایک بہت اچھی دکان جہاں نیچے بیسمنٹ میں مرچنڈائز ملتا ہے یونائٹی نیشن کا اس کے علاوہ سہیوکتراشت نے پچھلے دس سال میں کچھ کیا ہو تو مجھے بتا دیجے سہیوکتراشت کو اور دکھاتے کہ دیکھو میں سہیوکتراشت گیا تھا یہ ریالیٹی ہے سر اس سے زیادہ سہیوکتراشت نے دس سال میں کچھ کیا نہیں لیکن بات سہیوکتراشت کی نہیں بات راہول گاندی کی ہے دیپک دیدہ اور پھر کنچنا جی اور کرن جی آرہا ہوں آپ کے پاس دیپک دیدہ بھات 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 نگر پنچ گرام پنچ تراج سرکار کند سرکار کوئی کسی کے کام میں بول لے گا تو یونیٹی نیشن دیموکریسی کے بارے بھات بھات سہیوکتر یونیٹی نیشن بنا کیوں تا اور یہ بھی سمجھ پر پاکستان کا خطر میں پڑی کرنا یونیٹی نیشن کی ادھکار شیطر میں آتا ہی نہیں اور یونیٹی نیشن کتنا پاور فل ہے اس کے بارے میں اشفار نے آپ بتا دیا اور یونیٹی نیشن جا کر بھی کوئی نیتا وہاں کھڑا ہو کر یہ نہیں بولے گا کیا یہ میرے دیش کا پرجان تنطر بچائی راحل گاندی یہاں سرکار کی کتنی بھی آلوشنا کر لے اور وہ ہی کہہ رہے ہیں چیمپین ایو یورپ این امریکہ بھاٹی جی آپ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا گھن تنطر بھارت میں ہوا تھا یہ وہ دیش ہے جس نے دنیا کو پرجان تنطر دو سو سار ہم پہ عیسائیوں نے ساشن کیا یہ بلکل الگ بات ہے لیکن ہاں دیشوں کی اندرونی راجنیتی کے بارے میں ٹپنی نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی وپکشی نیتا کو اس طرح کی ٹپنی جا کر اپنے دیش کے بارے میں کرنا چاہیے کہ میرا دیش بھارت پر بریٹیش کا شاشن تھا تو سباشد بوس دیش دیش سائیوگ مانگ گئے تھے کچھ غلط نہیں تھا اس میں ہمارے پر بریٹیش کا راج تھا لیکن آج تو دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنثر ہے اور پوری دنیا سے ریپورٹ کرنے کے ہیں اور چائنا ہم سے آگے ہوتے ہوئے بھی اکنومی میں دنیا میں یہ ایسا ستر رکھتا ہے اس لیے کیونکہ وہ پراجات نتر نہیں ہے ہماری پوچھ ہی دنیا میں ہم ایک بہت وائبرن ڈیمو کرسی ہیں